آج کے میرا ٹاپک ہے ایستما تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایستما کو سب سے پہلے ہم لوگ اگر ڈیفائن کریں تو یہ ایک بیماری ہے رسپائریٹری سسٹم کی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پھر رسپائریٹری سسٹم میں مزید سپیسیفک ہوگے بات کریں تو یہ ایئر ویس کی ڈیزیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایئر ویس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے ایئر ویس جو لنگز کے اندر پریزنٹ ہے جن کو ہم برونکیولز کہتے ہیں اگر لنگز کے سٹرکچر کو دیکھیں برونکیولز کی انفلمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اب یہ یہاں پہ ایک ہیلدی نارمل برونکیول ٹیوب دکھائی ہوئی ہے جو کہ جس کا جو لیومن ہے یہ نارمل ہے اور اس میں یہاں پر اگر کسی پیشنٹ کو ایلتما ہوگا تو اس کی برونکیول ٹیوب ایسی ہو جائے گی تنگ ہو جائے گی نیرو ہو جائے گی اور اس کی انفلمیشن ہو جائے گی اور اس کے وجہ سے سانس لینا چونکہ دشوار ہوگا تو فیزیکل ایکٹیوٹی کو پرفارم کرنا پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا اور کچھ کیسز میں ایمپوسیبل ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایسی طما کی وجہ سے کیا کیا علامات پیشنٹ کے اندر آ سکتی ہیں تو اس میں شورٹنیس آف بریتھ یعنی کہ سانس میں کمی محسوس ہوگی پیشنٹ کو اس کے علاوہ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوگی خوش کھانسی ہوگی نائٹ کف ہوگی یعنی کہ رات کے ٹائم اتنی زیادہ کھانسی ہوگی جس کی وجہ سے پیشنٹ کی نیند بھی خراب ہوگی اس کے علاوہ ویزنگ ساؤنڈ آئیں گی اس میں ہوتا ہے کہ جب سانس لے گا پیشنٹ تو سیٹی جیسی آواز آئے گی اس کے علاوہ چیسٹ پین بھی ہو سکتا ہے اسمہ جو ہے وہ اس میں سانس لینا مشکل کیوں ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا میکینیزم ہے وہ یہ کہ جب ایر ہمارے رسپائیڈیٹری سسٹم میں ہمارے ماؤتھ یا ہمارے نوز کے تھوہ انٹر ہوتی ہے اور ہوتی ہوتی ہمارے برونکیوز تک جانتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نارمل پرسن میں یعنی کہ ایسا بندہ جس کو اسمہ نہیں ہے جو کہ ہیلدی ہے اس میں جو برونکیوز ٹیوبز کے اردگل مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریلیکس ہوتے ہیں اور ٹیشو جو ہے وہ تھن ہوتا ہے اس طرح کی پوزیشن میں ہوتا ہے نارمل برونکیوز جبکہ ایک ایسا میٹک پرسن میں ایک مریض ہے جو ایسا ما کا اس کے اندر جو ٹیشو ہے ان کی تھکننگ سٹارٹ ہو جائے گی مسل سکن ہو جائیں گے اور میوکس اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا میوکس کی سکریشن ہوگی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب یہ تنگ ہوگا تو ہوا ٹھیک سے اندر نہیں جائے گی ایئر جب نہیں جائے گی تو سانس لینا مشکل ہوگا اب ہم لوگ دیکھیں گے اس کی کاؤزز اور ٹرگرز کیا ہیں اس میں سب سے بڑی کاؤز جو ہے ایسا ما کی پولیوشن ہے جس میں ایئر پولیوشن آ جاتا ہے گاڑیوں کا جو دھوان ہوتا ہے اور جو فیکٹری سے دھوان نکل رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں فیٹی فوڈ کھانے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں ٹرگر ہوتا ہے اس کے علاوہ سموکنگ کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے وہ لوگ جن کو ایسا ما کے ساتھ ساتھ الرجی بھی ہوتی ہے تو ان کا ان چیزوں سے ایسا ما بہت تیزی سے ایگریویٹ ہوتا ہے ڈسٹ سے کچھ لوگوں کو پیٹس سے الرجی ہوتی ہے ہاؤس ہولڈ کیمیکلز گریلو استعمال ہونے والے کیمیکل جو کہ صفائی کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو فیملی میں یہ چیز رن کرتی ہے یعنی کہ ماں باپ سے آگے بچوں میں ٹراسفر ہوتی ہے اور بیکٹیریا اور وائرسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ریکمینڈیشن ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ما کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس کے سمٹمز کو صرف کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ روٹین چیک اپ کیا جائے پراپر چیک اپ کروائیں ڈاکٹر سے جو بھی پیشنٹ ہے استما کا اس کے علاوہ ایکسرسائز ہے جو کہ فیزیو تھرپسٹ ریکمینڈ کرے گا ایکسرسائز پراپر کی جائے اس کے علاوہ انہیلر یوز کریں یعنی کہ کچھ لوگوں کو جیسے استما کا اٹیک ہوتا ہے تو اس میں فوری ریلیف کے لیے انہیلر یوز کرتے ہیں تو ان کو کافی بہتر محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ احتیاطی تدابیر میں سب سے ٹاپ پہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹے اوے فرام الیرجنس الیرجنس وہ چیزیں جن سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو استما کا اٹیک آ جائے گا ان سے دور ہیں جس میں وہ پیٹ کا پیٹس آ جاتے ہیں ڈسٹ سموگ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے ٹینکس پور واتنگ